نبوت کی شروعات ہونے جا رہی ہے اب آپ جوانی کے چالیس سالہ عمر کو پہنچ چکے ہیں غارِ حرامِ تنہائی کا تیسرا سال ہے کہ اللہ رب العالمین اپنے پیارے فرشتے حضرت جبریل علیہ السلام کو بھیجتے ہیں وہ قرآنی آیات لے کر سورہ علق کی آیت نمبر ایک سے پانچ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر لاکر اتارتے ہیں آپ کو پڑھاتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب چالیس سال کے ہوئے تو آپ پر پہلی وحی نازل ہوئی اور نبوت کی شروعات یہاں سے ہو رہی ہیں اور یہ بات مشہور ہے کہ انبیاء کرام کو اکثر چالیس سال کے عمر ہی میں نبوت ملی ہے ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی عمر میں نبی بنائے گئے لیکن یہاں پر ایک بات جو ہمیں ذکر کرنا ہے وہ یہ کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوتی ہے تو آپ گھبرا جاتے ہیں اس لئے کہ جبریل آپ کے لئے نئے تھے حضرت جبریل آتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں اقرآ آپ پڑھئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے ہیں ماں انا بقاری میں تو پڑھنا نہیں جانتا مجھے پڑھنا نہیں آتا حضرت جبریل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج لیتے ہیں اپنے بازوں سے بھیج کر کہتے ہیں پڑھئے ہمارے نبی دوبارہ جواب دیتے ہیں ما انا بقاری میں پڑھا ہوا نہیں ہوں حضرت جبریل تیسری بار یہی لفظ کہتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر اقرأ پڑھئے لیکن پھر وہی جواب ہوتا ہے ما انا بقاری کہ میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں اس کے بعد حضرت جبریل علیہ السلام ربی صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کر کہتے ہیں اقرأ بسم ربک اللذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم اللذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم سورہ علق کی پانچ آیتیں یہ سب سے پہلی وحی ہیں جو ربی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہیں